نمشکار میں چنچل بھارت دواج تو آج ہم موجود ہیں انڈین میڈیکل ایسوسیشن میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کرونا مہاماری کا دور چل رہا ہے یہ ایک ایسا برا سمیں ہے جس میں ہر کوئی کسی نہ کسی کی مدد کر رہا ہے تو آج ہم ان تین سنستاؤں کا نام لینا چاہیں گے جن کی طرف سے یہ نیک کام کیا گیا ہے ریڈ گروس اور فلکاری ووائس آف امریت سر کی طرف سے آج یہاں پر جو بلڈ کیمپ لگایا گیا ہے مہاماری کا دور چل رہا ہے جس میں سب ہی لوگ کوئی نہ کوئی یوگ کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی اس مہاماری میں سب ہی کی مدد کر رہے ہیں تو اسی کے چلتے آج ہم آپ کو یہاں کی کچھ خاص تصویریں دکھائیں گے جہاں پر سب ہی نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے اس مہاماری کے چلتے کیونکہ کرونا کے مریض جیسے کہ آپ جانتے کرونا کے مریض لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں جس کے چلتے کوئی نہ کوئی صحیح یوگ ضرور کر رہا ہے کوئی نہ کوئی مدد ضرور کر رہے ہیں تو اسی کے چلتے یہاں پر کچھ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں کہ آج اس بلڈ کا جو کیمپ لگایا گیا ہے اس میں کتنے لوگوں نے آج مہام صحیح یوگ دیا ہے اس میں تین انجیوز ہیں جی وائس آف امرت سر فلکاری اور انڈین ریڈ کرو سوسائٹی یہ سب ملکے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا رہے ہیں ابھی تک ہمارے 31 یونٹس ہو گئے ہیں اور ہم سوشل ڈسٹینسنگ کو دیکھتے ہوئے تھوڑے تھوڑے کر کے ڈونرز کو اندر کال کر رہے ہیں اور اس سمیں کرونا میں پیشنٹ تو اتنی ہے لیکن بلڈ کی کلیکشن تھوڑی کمی آگئی ہے کیونکہ سوشل گیدرنگ میں دیکھتے ہوئے اور کچھ ہمارے ڈونرز ڈر رہے ہیں اس سمیں بلڈ دیتے ہوئے اور کچھ جو ہے ویکسین کے کر کے بھی جو بلڈ کی تھوڑی شورٹیج آگئی ہے کیونکہ جس بندے نے ویکسین لگوائی ہے چاہے وہ کتنا بھی ہیلڈی ڈونر ہو اس کو چودہ دن بیٹ کرنی پڑے گی بلڈ ڈونیشن کے لیے سو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بلڈ کی تھوڑی شورٹیج تھی پر دیس ایس 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 ان کا ہے کہ اس کورونا کال میں بھی انہوں نے اکیلے کے لیے ڈونر کو جیسے موٹیویٹ کیا ہے کہ آکے بلڈ دیں اور یہ بلڈ گرانک دیو ہسپٹل کی بلڈ بینگ میں جائے گا جہاں آلڈلی بہت سارے تھلسیمیا کے بچے رجسٹر ہیں جن کو ہر سمیں بلڈ کی ضرورت رہتی ہے اور بے بے نان کی جو ہے وہ سینٹر ہے جہاں پہ گھرپتی مہلائیں سارے پنجاب سے ریفر ہو کے آتی ہیں سو ان کی لئے ہمیں کافی بلڈ چاہیے ہوتا ہے تو بلڈ کی کمی کو دیکھتے ہوئے یہ بہت سرانیہ سوبر سے لے کر اب تک یہاں پر کتنے لوگ آ چکے ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے اکتیس لوگ آ چکے ہیں جی لیکن ہم ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے بلا رہے ہیں تاکہ یہ بھیڑ نہ ہو تو ہم نے سب کو ٹائم دے رکھا ہے پانچ بجے تک یہ کیام چلے گا اور ٹو آورلی ہم نے جو ہے ٹوانٹی ٹوانٹی کے گروپس کال کرے ہیں کہ ہر دو گھنٹے میں بیس لوگ ہی آئیں گے بلڈ دینے اور بلڈ دے کے چلے جائیں گے تو جیسا کہ ابھی آپ نے یہاں دیکھا یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا پورا پالن کیا جا رہا ہے یہاں پر ایک ساتھ سب ہی کو نہیں بلائی جا رہا ہے سب دو گھنٹے کے اندر صرف دس لوگوں کا جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بھی نہ ہو اس لیے یہاں پر آپ جو تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے اس تصویروں میں خاص یہ بات ہے کہ یہاں پر شوشل ڈسٹینسنگ کا پورا دھیان رکھا جا رہا ہے جس کے چلتے کوئی بھی مہماری نہ فیلے اور جو بلڈ ڈونیٹ یہاں پر جو کیمپ لگایا گیا ہے اس میں سب ہی اپنا سہیوگ دیں تو جانکاری کے لئے ہم آپ کو بتا دے کہ یہ جو بلڈ ڈونیٹ کا کیمپ ہے یہ یہاں پر پانچ بجے تک لگے گا جس میں ہر کوئی جو بھی اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے وہ یہاں کر اپنا بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو اسی کے چلتے ہم ان تین خاص سنستاؤں سے بھی بات کرنا چاہیں گے جن کی طرف سے یہ نیک کارے کیا گیا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس کرونا مہماری کے چلتے ہیں سب ہی لوگ ہر ان کرونا مریضوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں جن سے کہ وہ ٹھیک ہو سکے جتنا بھی ان سے ہو سکے سب ہی کی مدد کر رہے ہیں جس کے چلتے ہیں آج ان تین سنستاؤں نے یہاں پر بلڈ ڈونیٹ کا یہ جو کیمپ ہے وہ لگایا ہے تو یہاں پر اب ان خاص سنستاؤں سے بات کریں گے جن کی طرف سے یہ نیک جو آج کارے ہے یہ کیا گیا ہے تو میم کیسا محسوس کرتے ہیں آپ ایسا نیک کارے کر کے اس مہماری کے دور میں آپ نے آج یہ کیمپ لگایا ہے تو میم آپ نے کیسے سوچا کہ آپ یہ سب کر رہے ہیں آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں جی میں نے دی سندوانی فلکاری کین کی پریزیڈنٹ which is a philanthropic wing of فلکاری so دیپا the president of فلکاری will speak about it انجی ہم نے آپ پہلے تو بتائیں کی ہم نے یہ بلڈ کیمپ کیا کیوں کرونا کا ٹائم ہے سب کا دھیان کرونا کی طرف ہے پر ہم بلڈ کیمپ کرا رہے ہیں کرونا کے کارن ہی کروا رہے ہیں because کرونا چل رہا ہے تو بہت زیادہ بلڈ کی کمی ہوئی ہوئی ہے because normal regular camps نہیں لگ رہے ہیں آگے expected ہے کہ اور بھی کمی ہوگی because of 18 to 44 age group کے لیے blood vaccination کھل رہا ہے so protocol ہے کہ vaccination کے پندرہ دن کے بعد ہم blood donation نہیں کر پاتے ہیں so to prevent that shortage already ایک oxygen crisis چل رہا ہے ہمارے ہاتھ میں ہے ہم سب کے لوگوں کے ہاتھ میں کہ ہم ایک blood crisis نہ کریں so ہم organizations فلکاری ہمارا philanthropic wing فلکاری women of amritsar voice of amritsar red cross ہم سب ملکے گرونانک دیو hospital کی support کے ساتھ یہ blood bank sorry یہ blood camp کر رہے ہیں ایک fear تھا کہ لوگ ڈر رہے تھے کہ اس ٹائم پر ہم آئیں گے تو بہت exposure ہے تو وہ unsafe feel کر رہے تھے آپ اندر دیکھیں گے کہ full corona protocol maintain کیا جا رہا ہے لیکن سب کی safety بہت ضروری ہے آپ نے دیکھا ہے یہاں سبھی سنسطہ کا یہی کہنا ہے کہ ان کی طرف سے آگے بھی اور ایسے کئی camp لگائے جائیں گے جس کے چلتے آپ جیسے سبھی جانتے کرونا مہاماری کا دور چل رہا ہے لوگ سبھی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں تو یہاں voice of amritsar کے سنسطہ بھی یہاں موجود ہے تو ان سے بھی ہم خاص بات چیت کریں گے تو میں ہم آپ کیا کہنا چاہیں گے اتنا نیکی کا کاریاج آپ یہاں کر رہے ہیں یہ سرکار کی طرف سے ہمیں appeal کی گئی تھی papers میں ویسے بھی کہ ہم blood donation camps لگائیں کیونکہ blood کی کمی ہو رہی تھی blood banks میں اسی چیز کو مددے نظر رکھتے ہوئے اور سارے covid protocols کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ والے محیم کی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اندر even air تک purify ہو رہی ہے shikokans لگے ہوئے ہیں وہ ایک نیا concept ہے جس سے کہ تم air بھی purify کر سکتے ہو covid کی جرمز کے لیے اور دوسری سنستہیں دو ہمارے ساتھ ہیں red cross society of عمرت سر اور فلکاری میں بائی چانس دونوں کی ہی میمبر ہوں فلکاری کی بھی اور voice of عمرت سر کی میں پریزیڈنٹ ہوں سو یہ وہ ہے مساروں کے بیچ میں اتصال دیکھنے لائک ہے صبح سے ہم نے جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں پر ہم نے آپ نے کمرے میں دیکھا ہوگا کوئی بھی overcrowding نہیں ہے سارے protocols کو follow کیا جا رہا ہے اور اگر اس سے یہ ہمیں لگا کہ یہ successful ہے تو ہم آگے بھی یہ کوشش کریں گے کہ کرتے رہے ہیں تو یہاں پر red cross کے سیکیٹی بھی موجود ہیں ان سے بھی باتچیت کریں گے خاص تو سر آج آپ اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گے کرونا مہاماری کا دور چل رہا ہے یہ مہاماری ابھی تک گھٹنے کا نام نہیں لے رہی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے لیکن آپ لوگوں کی طرف سے ایسے کیمپ لگا کر بہت سے لوگوں کی سہیتہ کی جا رہی ہے تو آج کیا کہنا چاہیں گے جی بلکل آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے نیشنل میڈیا چینلز پہ یہ بات اٹھ رہی تھی کہ امرت سر میں بلڈ بینک کے اندر بلڈ کی کمی بہت زیادہ آ رہی ہے جس کے قرارن امرجنسی کیسز کو بلڈ نہیں مل پا رہا تھا تو ہم تین ارگنیزیشنز ہے وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم ساتھ میں آئیں گے فلکاری وائس آف امرج سر اور ریڈ کراس سوسائیٹی اور اس کرٹیکل سیچویشن پہ ہمیں تھا کہ ہم میکسیمم سے میکسیمم بلڈ یونٹس کلیکٹ کر سکے تاکہ کسی کو بھی کوئی بھی سیچویشن میں اگر بلڈ کی ضرورت ہو تو اس کو بلڈ ضرور پروائیڈ ہو سکے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو اپنا کیمپ آگنائز ہوا ہے بڑا اچھی طرح سے meticulously planned ہے ہر ایک جو بھی بلڈ ڈونر آ رہا ہے اس کو ٹائم سلوٹ سلوٹت تھے تو اپنے ٹائم سلوٹ کے اندر وہ آ رہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ یہاں پہ پروپرلی مینٹینڈ ہے ماسک سب نے لگائیں ہوئے ہیں سانیٹائزیشن کے سارے پربند ہے یہاں پہ اور بڑا smoothly سارا کیمپ ابھی رن کر رہا ہے ہم hopeful ہے کہ ہم کافی سارے یونٹس کٹھے کر پائیں گے آج and contribute کر پائیں گے اس emergency situation میں جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا یہاں بھی جو سبھی میمبر موجود ہیں ان سنستاؤں کہ ان سبھی کا یہی کہنا ہے کہ شانتی پوروک سے یہاں سبھی کام ہو رہی ہیں یہ جو کیمپ لگایا گیا ہے کوئی رش نہیں یہاں پر سبھی نے مارکس لگائے ہوئے ہیں کیونکہ کرونا مہاماری آج بہت بڑھ چکی ہے اب تک گھٹنے کا نام نہیں لے رہی تو جانکاری کے لیے ہم آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یہ جو بلڈ ڈونیٹ یہاں لگایا ہے تو اسی کے ساتھ آپ ہماری ارخبر کے ساتھ بنے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے live بھارت چنچل بھارت بھارت بھارت